موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین قاف اوفیشل دیکھنے والوں کو میں تہہ دل سے خوش آمدید کہتا ہوں آج ہم انشاءاللہ سورة الناس پڑھنا سیکھیں گے سورة الناس کی مشک کرتے ہیں تو شروع کرتے ہیں بلا تاخیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة الناس جو ہے وہ مکی ہے سورة الناس میں چھے آیاتیں ہیں ایک رکوع ہے قل اعوذ برب الناس قاف موٹا ہوگا اور را بھی موٹا ہوگا با پہ تشدید ہے سخت پڑھا جائے گا نون پہ تشدید ہے یہاں غنہ بھی کیا جائے گا اور ایک علف کے برابر اسے کھینچ کے پڑھا بھی جائے گا قل اعوذ قل اعوذ قل اعوذ قل اعوذ برب الناس برب الناس برب الناس قل اعوذ برب الناس ملک الناس میم پہ اوپر زبر ہے لام کے نیچے زیر دونوں کو نہیں کھینچا جائے گا اور قاف نون نون پہ غنہ ہوگا آپس میں قاف اور نون ملیں گے نون پہ غنہ ہوگا اور ایک علف کے برابر اسے ہم کھینچ کے پڑھیں گے ملکین ملکین یہ ناک سے جو آواز آ رہی ہے اسے کہتے ہیں غنہ غنہ ناک میں آواز چھپانے کو کہتے ہیں ملک الناس ماء یعنی کہ میم کو کھینچنا نہیں ہے ملک الناس ملک الناس الہ الناس نون پہ غنہ کریں گے ایک علف کے برابر کھینچیں گے لام کو ایک علف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے الہ الہ الناس الہ الناس الہ الناس شرل واسل شین راہ آپس میں سختی کے ساتھ ملیں گے راہ کے اوپر تشدید ہے اور نیچے زیر ہے یہ راہ موٹا نہیں ہوگا باریک پڑھا جائے گا کیونکہ راہ کے اوپر اگر زبر یا پیش ہو تو راہ موٹا پڑھا جاتا ہے اور اگر زیر آ جائے تو راہ باریک پڑھا جاتا ہے جیسے یہاں پر زبر ہے قُلْ اَعُودُ بِرَبِّ النَّاس یہاں دیکھیں گرین گرین بنا ہوا ہے اور یہاں بلیک ہے یعنی کہ گرین ورڈ جو بھی آئیں گے قرآن پاک میں تجوید والے قرآن پاک میں جیسے میں نے یہ کھولا ہوا ہے تو یہ گرین ورڈ جو ہے نا موٹے پڑھے جائیں گے جیسے یہ قاف ہے گرین ہے موٹا پڑھا جائے گا راہ ہے گرین لکھا ہوا ہے یہ موٹا پڑھا جائے گا یہ سمجھنے کے لئے ایک نشان دہی کی گئی ہے اور یہ سہولت ہے مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ سواد موٹا پڑھا جائے گا راہ باریک نون پہ غنہ مِن شَرِّ الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ من الجنت والناس میں اب پوری صورت پڑھ کے آپ کو سنا رہا ہوں میرے ساتھ پڑھ لیجئے تاکہ آپ کے لئے آسانی ہو جائے بات میں بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ الناس مِنَ الْجِنَّتِ وَالنَّاسِ تو ناظرین آج ہم نے سورة الناس پڑھنا سیکھی انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے بہت ساری دعاوں میں یاد رکھیے گا اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سورة الناس